بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف خلاصہ نمبر سات آج کے خلاصے کے اندر ہم مشتق کی تقسیم اور اس کے علاوہ صحیح اور معدل اور ان کی اقسام پڑھیں گے مشتق کی تقسیم فیل مشتق اور اسم مشتق کی چار قسمیں ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی سلاسی مجرد مشتق اب اس میں فیل بھی ہوگا اور اسم بھی ہوگا اس فیل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ تین ہو کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے ناصرہ فعلا کوئی حرف زائد نہیں ہے اب اسم کب ہوگا اسم کو بھی سلاسی مجرد کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ تین ہو اور زوائد استقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے ناصرون فائلون یہ اسم فائل ہے اب اسم علف کے علاوہ اور علف جو ہے یہ زوائد استقاق میں سے ہے اس کے علاوہ کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے تو یہ اسم مشتق ہوا اس کے بعد ہم دوسری قسم پڑھتے ہیں سلاسی مزید فی مجھ تک اس فیل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ تین ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے اکرامہ بروزن افعالہ اسی طرح اس اسم کو بھی سلاسی مزید فی کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ تین ہو اور زوائد استقاق کے علاوہ کوئی حرف بھی زائد ہو جیسے مستعفیرن بروزن مستفعیلن نمبر تین رباعی مجرد مشتق اس فیل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ چار ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے دہ رجہ بروزن فعلالہ اسی طرح اس اسم کو بھی رباعی مجدد کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ چار ہوں زوائد استقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے مدہری جن مفعلی لون نمبر چار رباعی مزید فی مشتق اس فیل کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے سیغہ واحد مذکر غائب میں حروف اصلیہ چار ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے تدہ رجہ بروزن تفعلالہ تو یہاں تازائد ہے اسی طرح اس اسم کو بھی رباعی مزید فی کہتے ہیں جس میں حروف اصلیہ چار ہوں اور زوائد استقاق کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو جیسے فیل اور اسم مشتق کے درہ مصدر کی بھی یہی چار قسمیں بنتی ہیں آگے ہم صرف فعال اور اسمائے مشتقاق کو پڑھیں گے جی اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں صحیح اور معتل صحیح اور معتل اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ علم الصرف اور تعلیم الصرف یہ جو علم ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اقسام حروف کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں یعنی حروف کی اقسام کے حساب سے کلمے کی دو قسمیں ہیں یا تو کلمہ صحیح ہوگا یا پھر معتل ہوگا صحیح کی تعریف کیا ہے صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ آئے جیسے راجلن بروزن فاعولن ناصرہ بروزن فاعلا اب اس میں کوئی حرف بھی حرف علت نہیں ہے اور معتل کسے کہتے ہیں کہ جس میں حرف علت ہو یعنی جس کے حروف اصلیہ میں ہی حرف علت ہو یعنی فاعن لام کے مقابلے میں ہی حرف علت آجائے جیسے زیدن بروزن فاعلن ایسے ہی وعدہ بروزن فاعلا تو اس میں دیکھیں یا اور واو یہ حرف علت میں سے ہیں تو یہ آ رہے ہیں تو اس لیے یہ جو ہیں یعنی یہ معتل کہلائیں گے اس کے بعد اب ہم صحیح اور معتل کی اقسام پڑھتے ہیں سب سے پہلے صحیح کی تقسیم صحیح کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک صحیح سالم نمبر دو صحیح محموز نمبر تین صحیح مضاعف صالم وہ کلمہ صحیح ہے وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ اور دو حروف صحیح ایک جیسے نہ ہوں جیسے راجلن بروزن فاعلن یعنی اس میں حمزہ بھی نہیں ہے اور دو حروف صحیح ایک جیسے بھی نہیں ہیں محموز وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو جیسے بئرن بروزن فعلن امرا بروزن فاعلا مضاف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف صحیحہ ایک جیسے آجائیں جیسے صحابابون فعلون اب یہاں دو با اور بالکل ٹھیک ہیں حرف علت میں سے بھی نہیں ہیں تو یہ ایک جیسے آگئے ہیں تو اس کو مضاف کہتے ہیں یعنی مضاف میں دو حروف ایک جیسے ہوتے ہیں محموز میں یعنی حمزہ ہوتا ہے اور صحیح میں ان دونوں چیزیں یعنی یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوتی اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں محموز کی تقسیم تو محموز ہم نے پڑھا تھا جس میں یعنی حمزہ ہو تو محموز کی تین قسمیں نمبر ایک محموز الفا نمبر دو محموز العین نمبر تین محموز اللام محموز الفا یعنی فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آجائے جیسے آجالن بروزن فعلن تو یہ محموز الفا کہلائے گا محموز العین عین کلمے کے مقابلے میں یعنی حمزہ ہو جیسے زئبن بروزن فعلن اور محمود اللام لام کلمے کے مقابلے میں یعنی حمزہ آجائے جیسے قاراء تو یہ لام کلمے کے مقابلے میں یعنی آ رہا ہے قاراء بروزن فعل ایسا ی مر ان بروزن فعل تو یہ حمزہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہے تو یہ اسی طرح محمود الفا محمود العین محمود لام یہ تین اقسام بنے گی محمود کی اس کے بعد اب ہم مضعف کی پڑھتے ہیں تو مضعف کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک مضعف سلاسی نمبر دو مضاف رباعی سلاسی وہ مضاف ہے جس میں مزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف صحیح ایک جیسے ہوں جیسے جدن تو یہ اصل میں تھا جادادہ تو دال دو ایک جیسے آ رہے ہیں اور یہ عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آ رہے ہیں ایسے ہی مدہ مدادہ تھا بروزن فعالہ نمبر دو مضاف رباعی وہ مضاف ہے جس میں مزان کے فا اور لام اول اور عین اور لام دوم کے مقابلے میں دو حروف صحیح ایک جیسے ہوں جیسے بلبل بروزن فعلل ایسے زلزل بروزن فعلل تو اس طرح یعنی اس میں فا اور لام اول عین اور لام دوم یہ دونوں جو ہیں یہ حروف صحیح ایک جیسے آجیں تو یہ مضاف رباعی کہلائیں گے جی اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں موتل کی تقسیم تو موتل کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مثال نمبر دو اجوف نمبر تین ناقص اور نمبر چار لفیف مثال وہ موتل ہے جس میں مزان کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کو موتل الفا بھی کہتے ہیں جیسے وردن یہاں واو آ رہی ہے فا کلمے کے مقابلے میں بروزن فعلون ایسے ہی وعدہ فعلہ تو یہ موتل الفا بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو مثال بھی کہتے ہیں اجوف وہ موتل ہے جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو جس کو موتل العین بھی کہتے ہیں اجوف بھی کہتے ہیں جیسے عودن بروزن فعلون ایسے ہی عاویرہ بروزن فعلہ ناقص وہ موتل ہے جس میں مزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو جس کو موتل اللام بھی کہتے ہیں اور ناقص بھی کہتے ہیں جیسے عزون بروزن فعلون ایسے ہی خاشیا بروزن فائلہ تو دیکھیں واؤ اور یا یہ بالکل آخری کلمے میں آ رہے ہیں اس کے بعد چوتھی قسم ہے لفیف تو یہ وہ معتل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف علد ہوں اس کو معتل بھی حرفین بھی کہتے ہیں بھی حرفین بھی کہتے ہیں جیسے وحیون اس میں واؤ اور یا دو آ رہے ہیں ایسے ہی والیا بروزن فائلہ تو اس میں واؤ اور یا یعنی یہ آ رہے ہیں تو اس کو لفیف کہتے ہیں یعنی اس میں دو حروف علد آ جائے اب اس کے بعد ہم معتل کی جو چار اقسام ہم نے پڑی ہیں تو ان میں جو پہلی قسم تھی مثال اب ہم اس کی تقسیم پڑھتے ہیں مثال کی دو قسمیں یا تو مثال واوی یا پھر یائی بالکل آسان ہے مثال واوی سے مراد یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں واو آ جائے جیسے وعدہ اور مثال یائی سے مراد یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں یا آ جائے جیسے یا سارا ایسے ہی اجوف اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جسے آئین کلمے کے مقابلے میں یعنی حرف علد آئے تو یا وہ آئین کلمے کے مقابلے میں واو آئے گا تو اجوف واوی جیسے ساویدہ اور اگر یا آ جائے تو اجوف یائی جیسے ساویدہ اسی طرح ہی ناقص کی تقسیم ہے کہ لام کلمے کے مقابلے میں واو آئے تو ناقص واوی اور اگر یا آئے تو ناقصی آئی مثال ہے جیسے نحون ایسے ہی رخوا تو یہ واؤ آ رہا ہے خاشیہ تو یہ یا آ رہا ہے پھر ہم نے معتل کی چوتھی قسم پڑی تھی لفیف کہ جس میں دو حرف علت آ جائیں تو پھر دو حرف علت جب آئیں گے تو پھر اس کی دو قسمیں بنیں گی یعنی لفیف کی بھی دو قسمیں ہیں نمبر ایک لفیف مقرون نمبر دو لفیف مفروق مقرون وہ لفیف ہے جس میں میزان کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائیں جیسے طیون یعنی دونوں کٹھے آ جائیں پروزن فعلن لفیف مفروق مقرون ہے ملا ہوا یعنی کٹھے آ جائیں مفروق فرق سے ہے یعنی تفریق یعنی علید علیدہ ہوں یعنی فا اور لام کلمے کے مقابلے میں اگر حرف علت آ جائیں تو پھر یہ لفیف مفروق قلائے گا جیسے واحیون پروزن فعلن ایسے ہی والیہ بروزن فاعلہ تو آج کا سبق مکمل ہوا تو آج کے سبق کے خلاصے کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل مشتق اور عسم مشتقی چار چار قسمیں ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی پھر اس کے بعد ہم نے صحیح اور معتل کی اقسام پڑھیں صحیح کے جس میں حرف علت نہ ہو معتل کے جس میں حرف علت ہو صحیح کی پھر تین قسمیں ہیں سالم محموز مزعف پھر اس کے بعد ہم نے محموز کی تین پڑھی محموز الفا محموز العین محموز اللام پھر اس کے بعد ہم نے مزعف کی دو قسمیں پڑھی مزعف سلاسی مزعف رباعی پھر اس کے بعد ہم نے معتل کی تقسیم پڑھی کہ اس کی چار قسمیں ہیں صحیح کی تین اور معتل کی چار تو یہ کل ساتھ ہو گئی تو معتل کی چار قسمیں ہیں مثال اجوف ناقص لفیف پھر ان مثال اجوف ناقص ان سب کی دو دو قسمیں ہیں کہ مثال واوی مثال یائی اجوف واوی اجوف یائی ناقص واوی ناقص یائی پھر اس کے بعد ہم نے لفیف کو پڑھا لفیف کی دو قسمیں ہیں لفیف مقرون اور نمبر دو لفیف مفروک امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا جزاکم اللہ